السلام علیکم ہنی فٹوز ایک سو ساتھ لٹن اور لاہور سے میں ہوں عطا خان اور آج آپ کے سامنے ریویو دے رہے ہیں ایک ایسا رکشہ جو اس سے پہلے شاید آپ نے پاکستان میں کبھی نہ دیکھا ہو گولف کے اندر جو گاڑییں استعمال ہوتی ہیں اس میں شاید آپ نے دیکھا ہو لیکن رکشوں کے اندر یہ رکشہ آپ نے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ایسا رکشہ آپ کے سامنے متعارف کر رہے ہیں یہ بھی ہنی فٹوز ایک سو ساتھ یہ خاصیت ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی نئی رکشہ آتا ہے کوئی نئی لوڈر آتا ہے تو سب سے پہلے متعارف کرانے والے میں ہنی فٹوز سب سے پہلے ہوتا ہے یہ جو رکشہ ہے آپ کے سامنے یہ کسی کمپنی نے متعارف نہیں کروایا یہ ہم نے لوکلی طور پر اس کو بنایا ہے اس میں عام جو رکشہ ہے اسی رکشے کو ہم نے خود تھوڑا بڑا کر کے اچھا بنایا ہے اور بہت اچھا بنا ہوا ہے یہ جو رکشہ ہے یہ ہم نے اسٹم تیار کیا ہے تیز افتار کمپنی کے اندر اگر آپ کو کسی اور کمپنی میں بھی تیار کرنا ہو تو ہم اس میں بھی تیار کر دیں گے لیکن یہ جو آپ کے سامنے موجود ہے یہ بارہ سیٹر رکشہ موجود ہے آمنے سامنے چھے لوگ آگے بیٹھ جاتے ہیں اور چھے لوگ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں تو بارہ لوگ آمنے سامنے ڈرائیور سیٹ کے علاوہ بٹھا سکتے ہیں اگر ڈرائیور سیٹ کو لگا لیا جائے تو اس کے ساتھ یہ پندرہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں بیک سے ریکھا جائے تو بیک جو انتہائی خوبصورت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے اس کو جیپ کی طرح کے تیار لگا دیا گیا ہے پیچھے سے اس کو لوہا با لگا دیا گیا اور اوپر کھلا رکھ دیا گیا ہے تاکہ گرمی وغیرہ کے اندر آپ کو اشیو نہ ہو اور اوپر بیٹھنے کے لئے چاروں طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ اوپر ریکھ وغیرہ لگا دیا ہے اس کے ساتھ فٹ ریسٹ لگا لیا ہے اس کے ساتھ تاکہ اوپر بیٹھنے میں آپ کو آسانی ہو اور سیٹیں انتہائی کشادہ رکھی ہوئی ہیں بیچ میں گیب اتنی دیوی ہے کہ آمنے سامنے لوگ بیٹھے ہیں تو ان کے پاؤں وغیرہ آپ اس میں نہ ٹکرائیں تو آپ اس کو لوکلی طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں خاص طور پر جو ہمارے گولف کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اپنے سیسیٹیوں کے اندر ہیں اس کے میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور جتنے اس میں نسواری ہیں اتنے ہم نے ہک بھی لگا دیئے ہیں تاکہ اس کو بیٹھنے میں کوئی اشیو نہ ہو اور گھرنے کا خطرہ نہ ہو چار رہ طرف سے بیٹھنے میں خاص طور پر آپ دیکھیں کہ اوپر بیٹھنے کے لیے آپ کو اس طرح کی بنائیں گے ہیں کہ اوپر بیٹھنے میں نیچے اترنے میں پرابلم نہیں ہوتی اور اس کے ٹائر جو ہے پانسو بارہ کے لگائیں گے ہیں عام طور پر رکشے کے پانسو دس کے ٹائر ہوتے ہیں اس کو ٹائر بھی بڑے لگا دیئے گئے ہیں اس کو انجن بھی بڑے لگا دیئے گئے ہیں پاور گیر بھی لگا دیئے گئے ہیں تاکہ اگر پندرہ لوگ بھی اس پر بیٹھ جائیں تو اس کو کسی قسم کا اشیو نہ ہو یہ جو ہم نے رکشہ بنایا ہے اس کو ہم نے تیز افتار جو ڈبل ایکسل مارڈل ہے اس والے مارڈل کو ہم نے اس پر کیا کیا ہے اس کو خود تیار کروا ہے اس کو پاور گیر لگائے ہوئے دو سنتیس سیسیس منچن لگائے ہوئے پانسو بارہ کے اس میں ٹائر لگائے ہوئے ہیں شاک اس کو بڑے لگائے ہوئے لوڈر والے شاک ہے اس میں جو سامنے ہیڈ لائٹ ہے وہ ڈبل ہیڈ لگا دیئے ہیں تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کسی اور رکشے میں اس کو تیار کروانا چاہیں لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ جتنا نبا رکشہ ہوگا اتریں گے آپ کے حمل آسانی ہو جائے گی اس میں کچھ چیزیں جو اگر سات فٹ رکشہ ہے یہ جیسے کہ ڈبل ایکسل مارڈل تھا ہم نے اس میں کم سے کم ڈیٹھ دو فٹ اور بڑھا کے اس کو پیچھے ایسا بنایا ہے کہ اگر ہم پیچھے مکمل سوارے بٹھائیں تو یہ رکشہ آگے سے نہ اٹھے اور پیچھے سے انگل اس طرح لگائے ہوئے ہیں تو یہ آسانی کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کو کسی قسم کا اس میں ایشو نہیں ہوتا اور انجن جو ہے اس میں دو سو نتیس سیسی ہے پانچ گینی وائٹ انجن لگائے ہوئے ہیں اور اس کو جو سسٹم ہے ٹوٹل کا ٹوٹل آپ کو جو دیا گیا ہے وہ لوڈر والا دیا گیا ہے چھت جو ہے اس میں ریکزین جو ہے وہ اچھی والی اٹالین ریکزین دی گئی ہے اس میں بیک آپ کو جو جیپ والا ٹیر دے دیا گیا ہے دونوں سائٹوں پہ بیک پہ بھی انڈگیٹر دیا گیا ہے فرنٹ پہ بھی انڈگیٹر دیا گیا ہے اور پیچھے سے آپ کو پوری مکمل جیپ والی لکٹ آپ کو اس کے ساتھ دیتی ہے اور خاص طور پہ اس میں جو آپ کو سٹیرنگ دیا گیا ہے وہ لوڈر والا دیا گیا ہے تاکہ بہنڈنے میں آپ کو سانی ہو اور اس میں ہم سانی کے ساتھ پندر لوگ بٹھا کے لے کے گئے ہیں ہمیں کسی قسم کا ایشو نہیں بنا اور خاص طور پہ سٹیو کی نیچے جگہ رکھی ہوئی اگر آپ نے کوئی سامان رکھنا ہو تو آپ سامان ایزی ہو کہ اس میں رکھ سکتے ہیں آپ کو کسی قسم کی اس میں پرابلم نہیں ہوتی بات کریں اس کی قیمت کی تو قیمت اس میں آپ آئیں اپنی طرح سے آپ اس میں کچھ چیز زیادہ کرنا چاہیں کم کرنا چاہیں وہ ہو سکتی ہے تو جس قسم کا اپنے لکشہ تیار کروانا ہو تو آپ ہمیں بتا دیجئے گا اس کا اسٹیمنٹ لگا کے ہم آپ کو بتا دیں گے اور جتنی جلدی ہو سکے بنا دیں گے تقریباً ایک افتے سے دس دن تو اس میں ہمیں کم سے کم اس میں ٹائم چاہیے یہ ہوتا ہے یہ جو رکشہ آپ کے سامنے موجود ہے یہ کسٹمر کے پر تیار کیا ہوئے اور انہیں مزید بھی آرڈر دیا ہوئے تو اس رکشہ میں ٹوٹل جو ہمارا تقریباً خرچہ آیا ہے ایکسٹرہ جو وہ دو لاکھ پر کے خرچہ آیا ہے جس میں ہم نے اس کی جو ڈیر سو دو فٹ بڑھا دی ہے اپنا بہت خیال لکھئے گا ہمیں دعا میں لکھے گا پاکستان زندہ بات